آج کی اس نشست کے اندر روح کی ایک ایسی دل کی ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی محلک ہے اور اسے ہم تکبر کے غرور کے نام سے جانتے ہیں یہ ایسی محلک ہے کہ انسان کے اعمال کے لیے یہ بیماری زہرِ قاطل ہے کہ انسان کے سونے جیسے اعمال کو جلا کر ایک لمحے کے اندر بلکل راکھ بنا دیتی ہے انسان ساری زندگی عمل کرتا ہے اور بڑے قیمتی عمل کرتا ہے بڑے پرمشقت عمل کرتا ہے بڑی محنت سے انسان عمل کرتا ہے لیکن ایک لمحے کا تکبر اس کی ساری زندگی کے اعمال کو یک لخ جلا کر خاک اور جانب بلکل تباہ و برباد کر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی عزازیل سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا من الجنی کہ یہ ابلیس یہ جنات میں سے تھا اور جنات میں سے ہونے کے باوجود اپنی اطاعت اپنی فرمبرداری اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا بہترین طریقے کے ساتھ اور اللہ کی اتنی عبادت کی کہ نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کا بھی سردار اور کمانڈر بنا دیا تو اپنی عبادات میں اس درجے تک پہنچ گیا کہ دوسری جنس اور دوسری مخلوق کے اوپر بھی اس کو سربراہ بنا دیا گیا لیکن صرف اتنی ہزار ہا سال کی عبادت اور اتنی ریاضت اور اللہ کی حکموں کے اتنی تعابداری کے باوجود صرف ایک لمحے کے اندر جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس جدو لی آدم آدم کو سجدہ کرو تو اس وقت ذہن کے اندر یہ تکبر آیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہو من تین کہ میں کیسے اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں تم نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے جبکہ آگ کا کام ہوتا ہے اوپر اٹھنا اور مٹی کا کام ہے نیچے بیٹھنا تو میں تو اس سے عظمت میں برتر ہوں میں اس سے بڑا ہوں میری عظمت اس سے زیادہ ہے میں کیسے اپنے سے کم درجے والے کے سامنے سر کو جھکا لوں تو اس ایک لمحے کے تکبر نے اس عظمتوں سے اتا کر عبدالآباد تک اسے تباہ و برباد کر دیا اور ذلت اور رسوائی کے مقام تک پہنچا دیا تھوڑے سے تکبر نے اور یہ تکبر سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے قرآن و سنت اس تکبر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا قرآن و سنت میں اس سے متعلق آیا ہے درجہ بدرجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ سمجھتے چلے جائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة من کان فی قلبه مِسْقَالُ زَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر زرہ برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ شخص فرمایا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام ان پر قربان جم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ گفتگو سنی ان کا یہ فرمان سنا کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اپنے آپ کو پرکنے لگے اپنی زندگی کو دیکھنے لگے فوراً ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو امدہ اور قیمتی لباس پہننا چاہتا ہو اچھا لباس زیبتن کرنا چاہتا ہو اسی طرح وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے جو جوتے ہیں وہ بھی بڑے امدہ ہوں بہترین ہوں یعنی اپنے ظاہری حلیے کو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین اور امدہ اور قیمتی چیزوں سے سجا کر بنا کر رکھوں تو یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ظاہری حلیے کو بناتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو کیا یہ بھی بڑائی ہے یہ بھی تکبر ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ان اللہ جمیلن یحب الجمالہ کہ ظاہری طور پر انسان جتنے بھی احتمام کرتا ہے اچھے کپڑوں کا اچھے چیزیں زیبتن کرنے کا اچھے لباس کا اچھے چیزیں اپنے جسم کا حصہ اوپر بنانے کا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے وہ خوبصورتی اختیار کرنے کو پسند فرماتا ہے تو فرمایا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ظاہری زیب و زینت اختیار کرنا یہ قطعی طور پر تکبر کے زمرے میں نہیں ہے تو پھر سوال یہ اٹھا کے سرکار سے پوچھا کہ پھر تکبر ہے کیا تکبر کس چیز کا نام ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی جو تعریف ارشاد فرمائی وہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ بطل الحق و غمت الناس صرف دو لفظ سرکار نے ارشاد فرمائی اور پورے تکبر کو اس کے اندر بند کر دیا کہ بطل الحق و غمت الناس کہ میرے صحابہ تکبر یہ ہے کہ آپ بطل الحق کہ انسان اپنے آپ کو عظمت عظیم سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو طابل قدر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے بطل الحق جب اس کے سامنے حق بات آئے تو اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے یعنی انسان اپنے آپ کو جب بڑا سمجھتا ہے اس کو سمجھے کہ انسان حق کو کب تسلیم نہیں کرتا انسان حق بات کو تب تسلیم نہیں کرتا جب وہ اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اتنی زندگی گزار لی ہے اور میرا تو تجربہ ہے میں تو اتنے تجربات سے گزرا ہوں زندگی میں اتنی ٹھوکرے کھائی ہیں اور میرا مقام اور مرتبہ تو بہت زیادہ ہے میں تو فلان عہدے کے اوپر ہوں تو وہ یہ سوچ کر جب کوئی لفظ جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کسی بات پر کمیٹس کرتا ہے کوئی رائے قائم کرتا ہے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص درجے میں حیثیت میں عمر میں مقام میں مرتبے میں مجھ سے کم ہے تو میں اس درجے کے شخص کو میں اتنی ٹھوکرے کھا کر یہاں پر پہنچے ہوں تو میری زبان سے جو جمنا لکھا ہے وہ درست ہے اس کی بات درست نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو جب مقام اور مرتبے میں بڑا تصور کرتا ہے تو وہ دوسروں کی بات کو تسلیم کرنے سے پھر انکار کرتا ہے تو تکبر کی پیاری تعریف سرکار نے فرمائی بطر الحق کہ انسان جو ہے نا وہ حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے اس کے سامنے بعض دفعہ حق بات صحیح طریقے سے کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ قبول اس لیے نہیں کرتا کہ اسے پتا ہے کہ میرا جو مقام اور مرتبہ ہے میں تو امام ہوں میں تو خطیب ہوں میں تو جو ہے نا فلان عوضے پر ہوں میں تو مالک ہوں فیکٹری کا وہ میرے پاس تو بڑا بنگلہ اور کوٹی ہے میں خان ہوں چودنی ہوں علاقے کا تو میری بات وہ تو سب سے اوپر ہونی چاہیے کیوں کسی اور کی بات میری بات سے اوپر ہو جائے تو یہ چیز انسان کو جو ہے نا وہ حق کو تسلیم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے دوسری بات سرکار نے فرمایا تکبر کی تاریخ میں بطر الحق تھے کہ حق کو انکار کرنا اور دوسرا فرمایا انسانیت کو لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھنا لوگوں کو اپنے سے درجے میں کم سبجنا فرمایا یہ ایسا شخص تکبر کرنے والا ہے اور ظاہری زیب و زینت اختیار کرنا یہ تکبر کے اندر فرمایا شامل نہیں ہے اور یہ کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو کیا ہوتا ہے بہتی کی روایت ہے اس کی تشریح میں اس روایت سے کرتا ہوں کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو بہتی کی روایت کے اندر فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے کم تر سمجھتا ہے اپنے دل کے اندر لوگوں سے چھوٹا سمجھتا ہے مرتبے اور حیثیت کے لحاظ سے تو فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر ایسا کرم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے دوسرے لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں اور اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو سی مسلم کے اندر موجود ہے جہاں تین چیزیں ارشاد فرمائی دو اور ہیں ایک ان کے اندر یہ بھی ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے واسطے عجزی اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے رفع اللہ اللہ تعالی اسے لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام بلند فرما دیتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا انسان اللہ کے لیے چھک جائے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کم تر محسوس کرے اپنے آپ کو کم تر سمجھے تو اللہ اس شخص کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں اسی روایت میں فرمایا کہ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اللہ لوگوں کی نظر میں اس کا مقام تو بلند فرما دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو شخص لوگوں کو حقیر سمجھے اپنے آپ کو بڑا تصور کرے اپنے دل کے اندر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ درجے کے اعتبار سے باز دفعہ فرمایا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شخص تو اپنے دل کے اندر اپنی سوچ و فکر کے اندر تو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا گرہ دیتے ہیں باز دفعہ اتنا زلیل اور رسوہ سے لوگوں کی نظروں میں کر دیتے ہیں کہ وہ شخص لوگوں کی نظروں کے اندر لوگوں کے تصورات کے اندر ایک کتے سے یا فرمایا سور سے بھی بتر ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتباحت ہے کہ انسان تو خود کو بڑا اور ویسے بھی ہمارے آپ معاشرے کے اندر دیکھیں جو شخص تکبر کو اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے اس کی اداوں سے اس کی باتوں سے پتا چلتا ہے لوگوں کی نظروں میں اس کی مقام اور حیثیت مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ حدیث نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اسے کتے اور خنزیر کی طرح بتر سمجھتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ جو لوگ تکبر اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہیں بڑا سمجھتے ہیں اللہ روز محشر ان لوگوں کو چونٹیوں جیسی یعنی چھوٹا جسم اطا کریں گے کیوں یہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے تو اللہ اسے قرامت والے دن روز محشر چھوٹا جسم چونٹیوں کی طرح جسم اطا کریں گے لوگ انہیں پاؤں کے تلے روندے گے ان کو یہ سزا ہوگی اور یہ اس وقت محسوس کریں گے ہم دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے آج لوگوں کے پاؤں کی نیچے روندے جا رہے ہیں ہمارے تو جسمانی حیثیت بھی اتنی ہو گئی ہے اور ہمارا روحانی بھی کے لوگ ہمارے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں تو اللہ ان لوگوں کو ایسے رسوہ اور ظلیل فرمائے گا اور قرآن مجید کے اندر بھی یاد رکھیں ایک مسلمان کو کیا تعالیم دی گئی ہے عباد الرحمن رحمان کے بندوں کی اللہ کے محبوب پیارے بندوں کی صفات جہاں پر بیان ہوئیں تو وہاں پر یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ اللہ کے بندے ایسے بہترین بندے ہیں کہ زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو عجزی اختیار کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں اور ایک اور مقام پہ پندر پہ بارے میں ارشاد فرمایا کہ کہ آئے انسان اپنے آپ کو اتنا متکبر سمجھ کر زمین پر نہ چلو اتنا اکڑ اکڑ کر کیوں فرمایا کہ زمین پر اتنے زور سے پاؤں نہ مارو انکل انتخرق الارضا کہ تم جتنا مرضی ہے زور سے زمین پر پاؤں مارو زمین کو پھاڑ کر دو ٹکڑے نہیں کر سکتے ہو تو قبر کرنے کی کیا ضرورت ہے اور صرف یہ ہی نہیں کہ پاؤں اتنے زور سے مارو فرمایا کہ اپنی گردن کو اتنا اکڑا کر اتنا اوپر کر کے اس کو نہ چلو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شاید دنیا کو فتح کر لوگے بلندیوں کو پھر بھی سر نہیں کر سکتے تمہاری نظر تو وہاں پھر بھی نہیں پہنچ سکتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی معنی ربی کی عددال کی تعالیم قرآن بھی ہمیں دیتا ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرتا ہے کہ میں بڑا آجز آدمی ہوں میں بڑا متوازی ہوں میں تو ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ میں بڑا متوازی آدمی ہوں بڑا آجزی والا بندہ ہے یہ یاد رکھیں یہ بھی تقبر کی غرور کی ایک صورت ہے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہئے یہ آجزی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خود بتاتے پھر میں تو بڑا آجز ہوں جناب آپ کے اندر آجزی ہوگی لوگ خود اس کا اظہار کریں گے لوگ بتائیں گے کہ شخص کے اندر آجزی ہے اگر آپ خود اپنی جو ہے نا قرآن نے خود بیان کی ہے کہ فلا تو زکو انفسکم اپنی نفس کی اپنی جان کی اپنی صفائیاں لوگوں کے سامنے نہ پیش کرو جی میں تو بڑا نیک ہوں میں تو یہ کام نہیں کرتا میں تو جھوٹ نہیں بولتا فلا نہیں کرتا فلا نہیں کرتا اپنی پاکی خود نہ بیان کرو تو یہ بھی تقبر کی ایک صورت ہوتی ہے اور آگے چلتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر تھے اچانک حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے نمدار ہوئے تشریف لانے لگے حضرت ابو ذر غیفاری صحابہ اکرام کے اندر بڑے اللہ والے اور بڑے جو ہے نا ہر وقت عشق و محبت کی اللہ سے تعالق کی باتیں کرنے والے صحابہ اکرام کے اندر یہ جو صحابی ہیں ابو ذر غیفاری یہ بالکل اللہ والے تھے ہر وقت آخرت کی اور صحابہ اکرام کو بھی بعض دفعہ ڈانٹ دیا کرتے تھے سرکار کی رحلت کے بعد کہ تم جو ہے نا دنیا داری میں پڑ گئے ہو مطلب اس قسم کے اللہ سے اتنا گہرہ تعالق تھا اس قسم کے یعنی صوفی مزاج آدمی تھے تو تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا یہ جو تشریف لارے ہیں یہ ابو ذر غیفاری ہیں تو سرکار نے فرمایا تم تو نورانی مخلوق ہو آسمان کی مخلوقات میں سے ہو تم کیسے ابو ذر غیفاری کو جانتے ہو کہا یا رسول اللہ یہ ابو ذر غیفاری ایسا شخص ہے کہ جتنا مشہور یہ زمین والوں پہ ہے اس سے زیادہ مشہور یہ تو آسمان والی مخلوقات میں ہیں فرمایا اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا کیا بجا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ انسانوں سے زیادہ آسمانی مخلوقات میں یہ مشہور ہے فرشتوں میں نورانی مخلوقات میں آسمانوں پر کیوں مشہور ہے فرمایا یا رسول اللہ دو وجہ ہیں کہ ابو زرد فاری دو چیزوں کا احتمام کرتے ہیں اس لئے اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ فرشتے آسمانوں کے اندر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ مشہور ہیں کہا وہ کونسی دو چیزیں ہیں فرمایا پہلی چیز کہ ابو زرد فاری اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر حقیر سمجھتے ہیں ساری انسانیت کو اپنے سے بہتر تصور کرتے ہیں اللہ کو یہ ان کا اپنے آپ کو کم تر سمجھنا حقیر سمجھنا اتنا پسند ہے آسمان والوں کے پاس بھی عظیم بنا دیتے ہیں اور دوسرا فرمایا ہے یہ صورت الاخلاص کی تلاوت کسرت کے ساتھ کرتے ہیں یعنی صورت الاخلاص سے محبت ہے یہ دو چیزیں اور امام مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص بزرگ تھے کوئی وفات ہونے لگی تو جیسے لوگ تلقین کرتے ہیں آخری وقت کے اندر بیٹھ کر پاس کلمہ پڑھنے لگے کہ تاکہ ان کے زبان پر بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے تو وہ شخص جو بزرگ تھے بے ہوشی کا اور نزہ کا جو عالم تھا اس کے اندر کہنے لگے ابھی نہیں ابھی نہیں وہ کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں اور یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد فوتنا ہوئے خوش آ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہم آپ کو کلمہ کی تنقین کر رہے تھے اور آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں حالانکہ کلمہ تو پڑھنا چاہیے تو کہنے لگے تمہیں نہیں کہہ رہا تھا بلکہ جب نزہ کا یہ بے ہوشی کا عالم تاریخ ہوا تو شیطان ابلیس میرے سامنے آیا مجھ سے کہنے لگا کہ تُو نے زندگی اچھی گزاری ہے تُو مجھ سے بچ کر کے جا رہا ہے یعنی تُو میرے وار اور داؤں کے اندر نہیں آیا تو تُو مجھ سے بچ کر جا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میں اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی میرے جسم کے اندر روح موجود ہے ابھی پتہ نہیں تو میرے ساتھ اور کیا کر سکتا ہے میں گناہوں کی طرف ولد کام کی طرف اللہ کی نافرمانی کی طرف اب بھی میری تباہی اور بربادی کا سامان ہو سکتا ہے تو ابھی یہ وقت نہیں آیا تو اہلاللہ تو آخری وقت تک اولیاء تو آخری وقت تک یہ سوچتے ہیں کہ ہم شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے پس لا سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا تصور نہیں کرتے تو ہم کہاں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں مولانا الروم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو گدہ ہے یہ گھاس کے ساتھ یہ فربا اور موٹا ہوتا ہے اس کی غزہ گھاس ہے اسے جتنا کھلائیں گے اتنا موٹا ہوتا ہے اور فرمایا انسان اور اس کا نفس جو ہے یہ کان کے ذریعے جو ہے موٹا ہوتا ہے فربا ہوتا ہے گدہ گھاس کے ذریعے موٹا ہوتا ہے اور انسان جو ہے نا کان کے ذریعے کہ دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کی باتیں تو بہت پیاری ہوتی ہیں آپ تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں آپ کی افتگو تو بڑی اثر کرتی ہے ہمارے اوپر اس قسم کی باتیں انسان کان کے ذریعے سنتا ہے اس کا نفس اندر موٹا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ انسان جو ہے نا اپنے کان کے ذریعے موٹا ہوتا ہے اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کسی کے مو پر اس کی تعریف نہ کی جائے جو آپ کے مو پر آپ کی تعریف کرے تو کہو تم اس کے خواب اٹھا کر کے اس کے سامنے ڈالنی چاہیے اس کے مو پر اس لیے کسی کے مو پر اس کی تعریف سے منع کیے گئے کہ انسان جب اپنی تعریف سنتا ہے وہ اپنے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں تکبر اس کے اندر آتا ہے اس لیے اس کے مو پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اور یہ تعریف کرنا ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں کوئی ہماری تعریف کرے کہ فلاں مجھے بہت اچھا سمجھتا ہے فلاں بہت اچھا سمجھتا ہے میرے بارے میں اس کے اچھے خیالات ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے متعلق کیا تصور ہونا چاہیے اس لفظہ ہی الگ چیز ہے تعریف کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں پسند ہوتی ہے کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرتا رہے اس کو ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو دلن ہوتی ہے پرانے زمانے کی کوئی دلن تھی اسے اس کی سہلیاں تیار کروارہی تھی اور اسے اچھے کپڑے پہنانا یہ اس دور کو جو بھی میک اپ ہوگا وہ کروانا اور اسے اپنے خامن کے لیے تیار کرنا اب اسے ایک سہلی بھی کہہ رہی ہے جناب تم تو بہت خوبصورت ہو بہت اچھی لگ رہی ہو اور یہ کپڑے تمہارے ساتھ بڑے سج رہے ہیں اور تم آج بڑی اچھی لگ رہی ہو تو وہ جو عورت ہے نا وہ ان سے آگے سے کہنے لگی تمہارے اس کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے اس کہنے سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے کہا کیوں اچھی تو لگ رہی ہو کہا جس کے لیے ہی میں تیاری کر رہی ہوں جب تک مجھے وہ پسند نہیں کرے گا تو تمہارے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم لوگ دنیا میں جس کے لیے آمال کرتے ہیں جس کے در پر جھکتے ہیں جب تک ہمیں وہ نہ کہہ دے کہ تم لوگ اچھے ہو جب تک وہ ہمیں اپنی پسند کا سرٹیفیکیٹ نہ دے دے تو لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ ہمیں جو مرضیے کہتے رہے ہیں کہ آپ اچھے ہیں آپ اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمیں سرٹیفیکیٹ نہ مل جائے جب تک ہمیں پولیس رات کے اوپر سے ہم بجلے کی تیزی سے نہ گزر جائیں جب ہم جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل نہ ہو جائیں جب ہماری دنیا کے کی ہوئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائیں تب تک ہمیں ہماری تعریفی ہمارے جامعہ شفیہ کے بانی جو تھے مرن عبد الرحمن الشفیر رحمت اللہ تعالیٰ اپنے طلباء کے ساتھ بڑی عمر میں تھے ضعیف تھے جا رہے تھے تو رستے میں کہیں پانی گرہ ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی نمازی پر عزگار شخص جو ہوتا ہے پانی سے ایسی گندگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور انہوں نے اس پانی کے اوپر سے چھلانگ لگائی آگے چلے گئے اپنی جیسی ان کی مزاج تھا تو طلباء تو آپ کو پتا ہے شرارتی ہوتے ہیں ساتھ تھے کہنے لگے کہ استازی آپ تو جو ہے نا ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں آپ تو جوان ہیں بھی تو کہنے لگے ان کی عادت تھی تکیہ کلام تھا مطلب ہے کہ اپنی زبان میں جملہ استعمال مطلب ہے کہ تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک تمہاری امہ یعنی اپنی اہلیہ تمہاری امہ جب تک نہ کہہ دے کہ تم جوان ہو تب تک تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم لوگ لوگوں کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری اچھائی سنائیں ہمارے بارے میں ہمارے تعریف کرتے رہیں جب تک ہمارا رب ہماری تعریف نہ کریں یاد رکھیں اس وقت ہماری تعریف کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ انسان اپنی تعریف سننے کا جب خود پسندی کا عادی ہو جاتا ہے نا اور انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے پھر اور یہ حقیر سمجھنا انسان کو کتنا تباہی وربادی کی طرف لے کر کے جاتا ہے آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے اولیاء کے بڑے امام گزرے ہیں اہلاللہ میں سے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی مردین تھے اور سینکڑوں خلافہ تھے ان کے سفر حج پر جانے لگے اپنے مردین کے ساتھ خلافہ کے ساتھ رستے میں ایک ایسی بستی پر گزر ہوا جو عیسائیوں کی بستی تھی تو وہاں دیکھا کہ جو عیسائی غصور اور خنزیر چرا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو دل میں یہ خیال آیا اب سمجھے تکبر انسان کو تباہ کیسے کرتا ہے دل میں یہ خیال آیا کہ عیسائی کیسے احمق لوگ ہیں کیسے پاگل ہیں دیوانے ہیں کہ ایک اللہ کو نہیں مانتے اور نعوذ باللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں یعنی ہم حق پر ہیں میں تو ان سے اچھا ہوں اور یہ لوگ تھا حدیث یاد تھی سب کے سب اللہ نے سلب کر لی اسے سب اللہ نے ختم کر دی بھلا دی اسی وقت وہاں اس عیسائی جو بستی تھی اس کے اندر ایک عورت کو ایک لڑکی کو دیکھا اس پر فرفتہ ہو گئے اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان سب کو کہا تم جاؤ انہیں حج پر بیج دیا خود وہیں اس لڑکی کے پاس گئے اس کے وارد کے پاس گئے اس نے کہا کہ ایسے نہیں اور پیچھے ہزاروں مریدین ہیں خلفاء ہیں خانتہوں کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے آہزاری ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ اللہ تک پہنچنے والے اللہ کو سمجھنے والے اللہ کو پہنچاننے والے توبہ استغفار کرنے والے ایمان لانے والے اور خود شیخ کا یہ آل ہے کہ عیسائی لڑکے پر فریبتہ ہو کر اپنا ایمان بھی چھوڑ بیٹھا ہے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی خلفاء میں سے تھے بڑے عرصے کے بعد ایک سال کی طریب ہونے لگا تو اپنی شیخ کی خبر لینے کے لیے جا کر دیکھوں حضرت کا حال کیا ہے یہ لوگوں نے جو باتیں اڑائی ہیں پتہ تو کریں حضرت کدھر ہے گاہ جا کر جب دیکھا کہ جس وہ اسا اور وہ لاتھی جس کو پکڑ کر ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے وہی پکڑ کر اس عورت کے اس لڑکی کے خنزیر اور سور چرا رہے تھے تو تنبیہ فرمائی کہ حضرت کس کام میں پڑے ہیں کہاں ہیں تو اللہ نے اس وقت سمجھ اتا فرما دی ذہن کے اندر کہا مجھ سے یہ کہا حضرت کیوں کیا وجہ ہے قرآن کا کوئی حصہ سنا دیجئے کہاں نہیں یاد احادیث سنا دیجئے کہاں نہیں یاد کہا کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے اللہ کی دربار میں معافی مانگیے اس لئے آپ کا یاد ہوا کہا اور تو مجھے یاد نہیں لیکن یہ بات یاد ہے جب اس بسی سے گزر رہا تھا اپنے قافلے کے ساتھ تو دل میں یہ بات آئی تھی میرے میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ ہم سے کم تر ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں ہم تو ان سے بردر ہیں اللہ نے مجھے اپنی حقیقت سمجھائی ہے بس اس بات کا دل کے اندر آنا تھا اللہ نے میری ساری باطنی کیفیات کو سلک کر لیا ایمان سے بھی معروم کر دیا تو پھر توبہ اور استغفال اور یہ نہ سمجھے ایک سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرما دی وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے شیطان کارز کیا نا کہ کانا من الجنی اور اس نے صرف کیا کیا تھا ابا وستقبرا صرف ایک حکم کا انکار کیا اور جنات میں سے ہونے کے باوجود اتنی اطاعت کی اللہ کی اتنی محبت اور اتنی اس کے احکامات کی پیروی کی کہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا اللہ نے سردار بنایا تو ہزار ہا سال کی یہ عبادت بھی کسی کام نہ آئی ایک لمحے کے اندر صرف تکبر اور غرور کیا اور انسان کو کم تر سمجھا اپنے آپ کو برتر سمجھا خلپتنی من نار و خلپتہو من توین مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی سے پیدا ہوا آگ اوپر کو اٹھتی ہے مچی نیچے بیٹھتی ہے میں اس سے بہتر ہوں کیوں میں اس کے سامنے سر کو جھکا دوں اس کے سامنے آجز ہو جاؤں تو اس ایک لمحے کے تکبر نے قیامت تک کے لئے جہنم تک پہنچا کر کے چھوڑ دیا تو یہ تکبر انسان کو یہاں پہنچا کر کے چھوڑتا ہے